بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آگ کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ عمومی مسائل جو آسکریم مشین کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری مشین کے جو بیٹرز ہیں یا مدانیاں جو ہیں وہ کریک ہو چکی ہیں تو میں ان مدانیوں کو چینج کرنے لگا ہوں وہ آپ کے سامنے چینج کروں گا اور اس کے بعد مشین کے ہیڈ کی جو لیکنگ ہوتی ہے عموماً میں نے دیکھا ہے جو نائنٹی پرسنٹ مشینیں مارکٹ میں چال رہی ہیں سب میں لیکنگ جو ہے وہ عمومی سی بات ہے تو اس لیکنگ کو روکنے کے لیے بہت ہی آسان سا اس کا طریقہ ہے وہ بھی ایک ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ یہ جو لیکنگ ہے یہ دیکھنے میں بری لگتی ہے اور اس کے بعد یہ کہ لگتار جب اس میں سے دودھ نکلتا رہتا ہے تو وہ مٹھا بھی ہوتا ہے اور اس پر مکھیاں کٹھی ہوتی ہیں اور پھر گندگی بنتی ہے اسے دیکھنے میں امپریشن برا جاتا ہے اور اس کے بعد مکھیوں وغیرہ کی آنے سے حفظان سیت کے جو حصول ہیں اس کے بھی خلاف ہے تو اس لیے کوشش کرنے چاہیے کہ مشین کے اوپر جتنی صفائی ہوگی اتنا ہمارا جو امپریشن ہے وہ اچھا جائے گا اور ہمارا جو کام ہے وہ بھی اچھا چلے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ مشین کو ایڈکو کھولنا اور اس کے بیٹر چینج کرنا اور اس کی لیکنگ بغیرہ کو روکنے کا خیادر کا کار ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر ویڈیو کو کہیں بھی ہلفل لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری مشین اور اس کی لیکنگ جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیکنگ اور یہ ہر نظر سے لیک کر رہی ہے اور اس کے جو لیکنگ ہے وہ مٹیریل بار نکل کر جم جاتا ہے اور جملے کے بعد یہ چپ چپاٹسی بن جاتی ہے اسی طرح نیچے ٹرے میں بھی گند بنتا ہے اور پھر اس پر مکھیاں اور کردو غبار جمع ہوتا ہے جس سے دیکھنے والا جو گاک ہے وہ بھی غلط امپریشن لیتا ہے اور ویسے بھی اپنے اگر انصاف سے دیکھا جائے تو چونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں بچوں کا عموماً کام ہوتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ صحت مند چیز بنائیں اور اچھے تک سے بنائیں اس ہیڈ کو میں یہاں سے کھولتا ہوں یہ چار قابل ہے جو اس کو اپر لگے ہوئے ہیں وہ میں کھولوں گا اور کھولنے کے بعد اس کو اندر سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے انتر جو مدانیاں وغیرہ ہیں وہ نکالیں گے پہلے اور پھر اس کی سیٹیں ہم چینج کریں گے تو آپ میرے ساتھ رہیں کہ میں آپ کو اس کا مکمل پرسس جو دکھاتا ہوں ہیڈ کو اوپر سے ہڑانے کے بعد یہ سینہ مرے پاس آتا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مدانیاں یہ بلکل کریک ہو چکے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا جس ویڈیو میں نے مشین کی صفائی کی تھی تو اس وقت سے کریک تھی لیکن میں گزارہ کر رہا تھا ابھی میں نے یہ نئی مدانیاں مانگوائی ہیں تو ابھی مدانیاں اس کی چینج کرتے ہیں یہ پرانی مدانیاں میں نے نکال لی ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کا سیز کرونا پڑتا ہے مدانیاں کا جو مدانیاں آپ لائیں گے تو وہ رف شیپ میں ہوتی ہیں ان کا سیز کرونا پڑتا ہے مشین کے مطابق تو آپ پرانی مدانیاں ساتھ لے کر جائیں اور جا کر اگر کریگر کو دیں گے تو وہ آپ کو اس کے مطابق جو اس سیز کر کے دے گا لمبائی اور اس کی موٹائی جو ہوتی ہے اس حساب سے بنا کر دے گا یہ میں نے منگوائی ہیں آوان کول پوانٹ لاور سے اور انہوں نے مجھے گفٹ کی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ مدانیاں جناب اس کے اندر میں فیٹ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل فکس آ رہی ہے اس کے اوپر سے تھوڑی سے رگڑائی کرنی پڑی تھی کیونکہ تھوڑے سیز اوور تھا لیکن وہ میں نے خود جو اس کے رگڑائی کروا کر اور اس کی لمبائی بھی تھوڑی سے کم کر کے تو اس کو مشین کے مطابق کروا لیا ہے تو اب اس کو مشین کے اندر فیٹ کر دیں گے اور جہاں پر یہ فکس جا کر بیٹھ جائے گی وہاں پر اس کو چھوڑیں گے اور اب یہ ہیڈ کمر لاتا ہے ہیڈ کی سیلیں ہم چینڈ کرتے ہیں یقین کریں یہ سارا کام بہت آسان ہے اور بلکل آپ خود جو ہر مندہ کر سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈ جاؤں سے لیکنگ کر رہا تھا تو اب اس کے جو بیک سیڈ پر بڑی سیلیں ہوتی ہیں یہ دو میں چینڈ کروں گا یہ اس کی ربڑ ہے جو ایزی لی مارکٹ سے مل جاتی ہے اور میرے خیال ہے یہ صرف چیز چیلیس روپے یا حد سے حد اگر مہنگی ہوگی تو پچاس روپے کہ آپ کو مل جائے گی تو اس طرح کی ربڑ آپ ڈال کر خود بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے مشن کی لیکنگ ختم ہو سکتی ہے تو اگر آپ یہی کام کسی کرگر سے کروائیں گے تو وہ آپ سے زیر اپنی مزدوری بھی لے گا اور منافع بھی لے گا آپ کو مہنگی بھی پڑے گی اور پھر آپ کا ٹیم بھی زائے ہوگا اور اس طرح کسی نزل کمبار نکلتے ہیں اور نزل کے اوپر جو رنگ ہوتا ہے آپ اس طرح کا ایک رنگ آپ کو اتار لیں اور وہ آپ لے کر کسی بھی ہارڈ ویر کے دکان پر چلا جائیں جہاں سے میکنیکل کا سمان ملتا ہے تو وہاں سے اس طرح کا رنگ ایزیلی مل جاتے ہیں یہ آٹھ سے دس روپے کا ایک رنگ مل جاتا ہے تو آپ چھے رنگ جو ہیں وہ اس میں ڈالتے ہیں تین نزل میں تو یہ سارے جو رنگز ہیں وہ پچاس روپے یا ساٹھ روپے کے جو ہے وہ ایزیلی مرگیٹ سے مل جائیں گے تو اس طرح سے آپ ان کو فٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کے انڈل لگا کر تو اس کو فٹ کر دیں اور یہ ہمارا کام جو ہے آدھیا گھنٹے میں اور ٹک من سو روپے کے خرچے میں ہمارے جو تمام مسائل تھے مشین کے وہ حل ہو چکے ہیں اور یہی کام اگر آپ میکنیک کے پاس لے کر جائیں تو ایک تو مشین چھوکے ہی ہوتی ہے تو اس کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کا خرچہ کرائے بھی لگتا ہے پھر اس کو جو ہے ٹیم بھی ضائع ہوتا ہے اور میکنیک کے پاس کبھی ٹیم ہوگا کبھی نہیں ہوگا آپ اس طرح کی خود رنگ لاؤ کر تو آپ اپنی شاپ پر جو ہے وہ خود ڈال سکتے ہیں اور اب اس کو واپس ہم جو ہے ہیڈ کو فٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ہیڈ فٹ کرنے میں صرف یہی ہے کہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہیڈ کریک نہ ہو جائے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ قسم کا ایک میٹل ہوتا ہے جس سے ہارڈ بنا ہوتا ہے ہیڈ بنا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے بالکل سی طرح کر اس کو آپ نے فٹ کر دینا ہے اور اس کے جو چاروں ساڈ پر جو قابلے لگے ہوئے ہیں وہ برابر میں رکھ کے ہم ان کو ٹیٹ کریں گے تاکہ اس کو کسی بھی ایک ساڈ سے جو ہے وہ فالتو جو ہے وہ زورت نہ لگے پریشت نہ پڑے بلکہ چاروں ساڈوں سے برابر ٹیٹ ہو جب چاروں ساڈوں سے برابر آپ ٹیٹ کریں گے تو ایزی لیجئے اپنی جگہ پر باٹھ جائے گا ہیڈ کو کھولنے اور ٹوڑنے میں صرف یہی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو کھولنا بھی اسی طرح ایسا ہے اور جوڑنا بھی اسی طرح ایسا ہے کہ آپ نے چاروں ساڈوں سے اس کو برابر جو ہے وہ کسنا ہے اگر ویڈیو کو اب دیکھ آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر آپ پہلی بارہ ہیں چینل کو سبکرائب کر دیجئے مزید اگر آپ کو کچھ سوال ہو تو کومیٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا اب آپ کے سامنے میں ٹیٹ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو چھوڑی ہیں جو ہے وہ چاروں ساڈوں سے میں اس کو ٹیٹ کرتا جاؤں گا اور یہ برابر بالکل جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا اور اس کی تمام قسم کی لیکنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور مشین دیکھنا بھی خوبزورت لگے گی اور ہمارا جو نقصان ہوتا ہے مٹیریل کا جو زیادہ ہوتا ہے مٹیریل اس میں سے وہ بھی نہیں ہوگا تو اگر ایک دن میں آپ کا بیس روپے کا مٹیریل بھی زیادہ ہو رہا ہے تو تین چار دن میں جو ہے وہ آپ کسیلوں کے پیسے تو آٹومٹک جو ہے وہ نکل جاتے ہیں تو اس لئے آپ بہتر ہے کسیلز کو دلا کر دال لیں سو پیچاس کا خرچہ ہے اور تھوڑے سا ٹیم لگے گا دس مندرہ میٹچے بیس منٹ لگ جائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو لگا سکتے ہیں جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو مکمل طریقہ جواب سٹیپ پہ سٹیپ بتا سکوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال رہ گیا ہو یا کوئی مسئلہ مسئلہ ہو تو آپ مجھے کومیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو دے سکوں یا آپ مجھ سے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویڈس اپ نمبر جو ہے میرے جانب کے آباؤڈ سیکشن میں ہے مجھوں سکرن پر پیش ہو کر دیتا ہوں آپ اس ویڈس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چنل کو سبکرائب کر کے ساتھ بیل کئی کنگوں کو ضرور پاس کجئے انشاءاللہ بہت زلد ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تر کے لیے اللہ حافظ